السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کیا تھا بہت اہم سوال تھا اس نے سوال کیا کہ حضرت جیسے ہم دو رکات کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دو رکات کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے پہلی رکات کا سزدہ کیا اور دوسرا سزدہ کرنے کے بعد ہمیں دوسری رکات کے لئے کھڑا ہونا تھا لیکن ایک ہی رکات کے بعد ہم بیٹھ گئے اور جیسے بیٹھے تو ہمیں پتا چل گیا کہ مطلب ہم نے ایک ہی رکات پڑھی ہے میں دوسری رکات کے لئے کھڑا ہونا ہے تو اب ہمیں یاد آیا پھر ہم جو ہے وہ دوسری رکات کے لئے کھڑے ہو گئے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے کیا سزدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے کیا سزدہ سہو سے نماز ہوگی یا بلا سزدہ سہو سے نماز ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جو اس کا مسئلہ کیا ہے اور کیا سزدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا بلا سزدہ سہو کی نماز ہو جائے گی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں جیسے دو رکات کی نماز انسان پڑھ رہا تھا پہلی رکات کا اس نے سزدہ کیا دو سزدے کر لی اب اسے دوسری رکات کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن وہ دوسرا سزدہ کرنے کے بعد بیٹھ گیا اب جیسے بیٹھا اسے یاد آیا کہ میں ایک ہی رکات پڑھا ہوں اور مجھے اب دوسری رکات کے لیے کھڑا ہونا ہے تو انسان فوراں کھڑا ہو گیا تو اب کیا حکم ہے دیکھئے صحیح ہے طریقہ کہ انسان جیسے دو رکات کی نماز پڑھ رہا تھا پہلی رکات کا سزدہ کیا دوسری رکات کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن وہ انسان بیٹھ گیا اب اسے یاد آیا کہ مجھے دوسری رکات کے لیے کھڑا ہونا ہے تو حکم یہ ہے کہ جیسے یاد آ جائے وہ انسان کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے وہ انسان اپنی دوسری رکات مکمل کر لے تو ایسی صورت میں سزدہ سو کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھئے اگر انسان اتنی دیر بیٹھ گیا تھا کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر اگر انسان بیٹھ گیا تھا پھر اسے یاد آیا کہ مطلب مجھے دوسری رکات کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اتنی دیر کے بعد اگر کھڑا ہوا جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اتنی دیر میں اگر اٹھا ہے تو وہ انسان جو ہے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور سجدہ سہو کر کے وہ انسان اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کرے لیکن انسان جیسے ہی بیٹھا اسے فوراں یاد آیا کہ میں جے دوسری رقات کے لئے کھڑا ہونا ہے تو فوراں اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اسے سجدہ سہو کرنے کے ضرورت نہیں ہے بلا سجدہ سہو کے اس کے نماز ہو جائے گی لیکن اگر وہ اتنی دیر بیٹھا ہے جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے لئے سجدہ سہو ضروری ہے بغیر سجدہ سہو کے نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ